سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے اور حفظ و امان میں رکھے تو کیا چل رہا ہے آپ لوگ کے لائف میں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں اور کنیکٹ رہے ہیں کمنٹس وغیرہ ضرور کر رہا کریں اور لائک بھی کر رہا کریں ویڈیو اچھی لگے تو اور آئیزل کے لئے پیاری پیاری دعائیں لکھا کریں کمنٹ میں آئیزل کو بھی اچھا لگتا ہے اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے یہاں میں بتانا چاری تھی یہ پاپڑ کے بارے میں یہ بہت اچھے ہیں یہ صرف تبہ پر فرائی کرتے ہیں جو کہ میں آگے ویڈیو میں دکھاؤں گی آپ کو کہ میں نے کس طرح اس کو بنایا تھا تو بس یہ ہائپر مپوتو مال میں ملتے ہیں آپ لوگ پرچیس کر سکتے ہیں مپوتو شاپنگ مال ہے وہاں پر یہ ہائپر مارٹ ہے جو کہ بہت بڑی بنی ہوئی ہے تو بس یہاں سے یہ رات کے وقت کی ہے اگر آپ میری ڈیلی کی روٹین دیکھنا چاہتے ہیں 12 پی ایم سے لے کے 5 پی ایم تک میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں کرتی ڈیلی روٹین دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھئے گا تو میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہ جو ہے 12 پی ایم سے 5 پی ایم تک کی جو روٹین ہے یہ تو ہزبین آ گئے تھے تو رات کے وقت آپ یہاں سے چلے جائیں ہم بند کر رہے ہیں اور بند کر چکے تھے یہ مارٹ جو ہے تو بس یہ سامان لیا تھا جو کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور باقی میں گھر جا کے آپ کو دکھاؤں گی تو یہ آئیزل بابا کے پاس تھی اور یہ رات کا وقت تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ موسم بہت اچھا ہے تھنڈا ہے یہاں پر لیکن یہ کہ دن میں گرمی ہے اور رات میں سردی ہے بہت موسم خراب ہوا ہے اگر ایسے دیکھا جائے کیونکہ میرے آواز سے بھی آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کیونکہ میرا بھی گلہ خراب ہو رہا ہے کیونکہ موسم بہت چینج ہو رہا ہے یہاں پر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو بس آپ لوگوں نے بتانا ہے بلوک کیسے لگ رہے ہیں کیسے نہیں لگ رہے ہیں انسٹرگرام پر فالو کریں ٹک ٹک اکاؤنٹ پر فالو کریں تو بس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ رات کے وقت نکلے تے باہر ایسی نکل جاتے ہیں اور یہ میری ایک فرینڈ ہے جو کہ میرے میری سبسکرائبر تھی اب وہ میری فرینڈ بن گئی ہیں تو بس یہ انہوں نے بھیجا تھا ماشاءاللہ جزاکاللہ جو ہے ان کے لیے اور انہوں نے اتنی اچھی ہے مجھے کیک بھیجا ریڈ ویڈ ویڈ کیک تھا اور بہت مزی کا تھا وہ بھی ہوم بیکر نے جو کہ ہوم گھر میں ہی بناتی ہیں مپوتوں میں زیادہ لوگ جو ہوم بیکنگ کرتے ہیں کچھ ہی لوگوں کی کیک اچھے ہوتے ہیں تو ان کے یہ کیک بہت مزیدار تھا مجھے بہت زیادہ پسند آیا ورنہ میں چوکلیٹ ہی کھاتی ہوں لیکن مجھے یہ بہت زیادہ اچھا لگا تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ ہوم بیکر ہیں انہوں نے بنایا تھا اور بہت ہی اچھا بنایا تھا کیک جو ہے تو بس یہ تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ میں پاپر جو لے کر آئی تھی مپوتوں مال سے تو یہ تھے کچھ اس طرح سی طوے پہ بنتے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ کچھ اس طرح سی یہ سیکے جاتے ہیں نہ آئی لگاتے ہیں نہ کچھ بس اس پہ جو ہے طوے پہ ایسی ڈا رکھ دیتے ہیں نکال کے شوپر میں سے اور یہ اس کا جو پیکٹ ہوتا ہے بچہ وہ میں اسے فریج میں رکھتی ہوں آپ لوگ باہر بھی رکھ سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کہاں رکھتے ہیں لیکن میں تو اس کا جو پیکٹ بچ جاتا ہے فریج میں رکھ دیتی ہوں پھر دوبارہ نکالتی ہوں اور پھر جو ہے طوے پہ رکھ دیتی ہوں تو بس یہی تھا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ کو بھی اندازہ ہو کہ یہ پاپڑ کس طرح سے بنتے ہیں کس طرح سے نہیں بنتے ہیں آپ لوگ کو بھی آئیڈیا ہو جائے تھوڑا بہت کہ کچھ اس طرح سے یہ پاپڑ بنتے ہیں اور یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں جو لوگ ڈائٹنگ پہ ہیں وہ بھی یہ پاپڑ کھا سکتے ہیں تو اسپیشلی میں بھی کبھی کبھار ڈائٹ کرتی ہوں تو بس یہ کبھی کبھار جو میں ڈائٹ کرتی ہوں اس کے لیے میرے لئے بہت اچھے ہیں مطلب آپ کا دل چاہتا ہے کھانے کا کچھ اچھا تو بس یہ بہت اچھے پاپڑ ہیں مجھے تو بہت اچھے لگے آپ لوگ ٹرائے کریں آپ لوگ کو پسند آئے تو بتائیے گا ریویو کمنٹ میں ضرور دیجئے گا یہ مپوتو مال میں ہائپر مارٹ سے ملتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ کہاں سے ملتے ہیں کس جگہ سے ملتے ہیں وہ بھی میں نے ریکارڈ کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں جہاں مسالے وغیرہ کا سیکشن ہوتا ہے وہاں سے تو بس یہ کچھ اس طرح سے پاپڑ تھے میں بنا رہی تھی اور بس یہ میں جو ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں انسٹرگرام پر فالو کریں اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کریں آئیزل کی پیاری پیاری ٹک ٹاک ہیں جو کہ ڈیلی بنتی ہیں ڈیلی روٹین میں میں بناتی ہوں ٹک ٹاک اس لئے میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ اگر ٹویلز پیم سے فائف پیم تک کی میری ڈیلی روٹین دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس اس کی یہ پالک گوش ہے چکن پالک گوش ہے تو دیکھ سکتے ہیں بہت مزی کا بنا تھا چکن پالک اور روٹی تھی پانی تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس کی ریسپی تو میں نیکس بلوگ میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی اس کی پالک چکن پالک کی ریسپی بہت مزی کے بنتا ہے یہ بہت اچھا بنتا ہے تو مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہ مرچے ہیں جو کہ مرچے فرائے ہیں جو کہ میں ہمیشہ بنا کے فریز میں رکھتی ہوں لازمی اور یہ سامان لیا تھا تو بس میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ یہ سامان جو میں لے کر آئی تھی یہ بسکٹ تھے یہ ویفر بسکٹ ہیں جو کہ بلکل بھی اچھے نہیں نکلے یہ باکس میں ریڈ باکس میں جو ہیں یہ مجھے بلکل بھی اچھے لگے اور یہ مینی نیٹریلا تھی جو کہ میری بیبی کے لیے تھی اور یہ سوس لیا تھا اور یہ ہزبنڈ کا دل چاہ رہا ہے گاجر کا حلوہ کھانے کا تو بس انشاءاللہ بناوں گی گاجر کا حلوہ تو پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ بسکٹ تھے جو کہ میں نے اوپن کیے تو ونیلہ کے کچھ اس میں رولز تھے اور یہ چاکلیٹ کے لیکن یہ بلکل بھی مزے کے نہیں ہیں ایسا لگ رہے سے کھانے میں بچوں کے سریلے کھاتے ہیں بچے سریلے کھاتے ہیں نہ سریلے کا جس اٹس مجھے بلکل ایسا لگ رہا ہے خیر سب کے اپنے اپنے ٹیسک کی بات ہوتی ہے مجھے بلکل پسند نہیں آئے یہ آئیزل کے بابا کھا رہتے ہیں آئیزل کے بابا کو اچھے لگے لیکن مجھے اچھے نہیں لگے تو آئیزل بابا کو دیکھ رہی تھی تو بس یہی تھا کہ مجھے تو یہ اچھے نہیں لگے کس کس کو اچھے لگتے ہیں کمنٹ میں بتانے آپ لوگوں نے اور کونسی بسکٹ اچھے ہوتے ہیں کمنٹ میں نام ضرور لکھا کریں میں ضرور ٹرائے کروں گی تو بس یہ ہی تھا اور آپ لوگ کو میرے ولوک کیسے لگ رہے ہیں کیسے نہیں لگ رہے ہیں کمنٹ میں لازمی بتانے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنے ہیں اور کمنٹس کرنے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں آپ لوگ میری یوٹیوب فیملی کو بڑا کریں